ایسا گاؤں چین کے جیانگسو پرانت میں چلنا ہوگا اس گاؤں کا نام ہے وانگزی اسے دنیا کا سب سے امیر گاؤں مانا جاتا ہے وانگزی گاؤں میں رہنے والے ہر ویکتی کے بینک اکاؤنٹ میں قریب قریب 66 لاکھ روپے جمع ہیں 2014 میں اس گاؤں کی پرتی ویکتی وارشک آئے 88 لاکھ روپے تھی اور یہ ہر سال تیزی سے بڑھ رہی ہے چین کے اس گاؤں کو سپر ویلج بھک آ جاتا ہے یہ گاؤں شنگھائی سے قریب 135 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور اس گاؤں میں قریب 70 فیکٹریہ ہیں جن میں سٹیل، سلک اور سیمی کنڈکٹر چپس کا نرمان ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ گاؤں پریٹرن کے لیے بھی مشہور ہے اس گاؤں کو ورش 2012 میں اپنے ادیوگوں سے ہی 64000 کروڑ روپے کی کمائی ہوئی تھی وانگزی گاؤں 1961 تک بلکل غریب گاؤں ہوا کرتا تھا لیکن 1961 میں کمیونسٹ پارٹی کے ستھانی سچیو وو رینباؤ نے اس گاؤں کا کائی کلپ کرنے کا ایک پلان بنایا وو رینباؤ نے ساموہی کھیتی کو بڑھاوا دیا اور گاؤں میں کئی طرح کے ادیوگ لگوائے وانگزی گاؤں میں ساموہی کھیتی کے لیے ایک کمپنی بنائی گئی اور 1990 میں یہ کمپنی شیئر مارکٹ میں لسٹڈ ہو گئی اور گاؤں میں رہنے والا ہر ویکتی اس کا شیئر ہولڈر بن گیا اس گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے پاس اب بڑے بڑے گھر ہیں اور آپ کو یقین نہیں ہوگا ہر گھر میں دس دس کمرے ہیں اس گاؤں میں رہنے والے لوگوں کی اسی پرتشت کمائی ٹیکس میں چلی جاتی ہے یہ دھیان دینے والی بات ہے اسی پرتشت کمائی ان کی ٹیکس میں چلی جاتی ہے جو کہ بھارت میں شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا لیکن اس ٹیکس کے بدلے میں یہاں کے لوگوں کو رہنے کے لیے ایک لکجری ویلا، مہنگی کار، ہیلتھ کیر اور سیر کرنے کے لیے ہیلیکاپٹر جیسی سویدھائیں مفت میں دی جاتی ہیں ہم نے دنیا کے سب سے امیر گاؤں کی دھند اولت کا اور چمک دمک کا ایک ویڈیو ویششن کیا ہے جسے آج آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے اس خبر کو دیکھ کر گاؤں کے پرتی آپ کا نظریہ بدل جائے گا اور خاص طور پر ہمارے دیش میں ایسے تمام لوگوں کو یہ خبر دیکھنی چاہیے جو کہ گاؤں میں رہتے ہیں آلی شان گھر پائیو سٹار ہوتیل مہنگی کاریں ہیلیکاپٹر سے سیر اور لاکھوں کروڑوں روپے کی کمائی یہ کوئی شہر نہیں بلکہ یہ گاؤں ہے چین کا ایک گاؤں اس گاؤں میں ہر ویقتی کے بانک اکاؤنٹ میں 67 لاکھ روپے جمع ہے اس گاؤں کا ہر ویقتی 88 لاکھ روپے ہر سال کماتا ہے اس گاؤں کے لوگ مہنگے ہوتلوں میں کھانا کھاتے ہیں اس گاؤں کے لوگ مہنگی کاریں چلاتے ہیں چین کے جیانگسو پرانت کے اس گاؤں کا نام ہے خوکسی خوکسی کے پاس خود کا 5 سٹار ہوتیل بھی ہے جس کے ریسیپشن پر سونا ہی سونا جڑا ہے یہاں تک کی فلور ٹائلز پر بھی سونا لگایا گیا ہے اور اس ہوتل میں ایک ٹن سونے سے بنا بیل کا سٹیچو بھی ہے یہ گاؤں 1961 تک بہت غریب ہوا کرتا تھا لیکن 1961 میں کمیونسٹ پارٹی کے ایک ستھانیے نیتا نے اس گاؤں کی تقدیر بدلنے کی ڈھان لی کمیونسٹ پارٹی کے ستھانیے سچو وو رین باؤں نے اس گاؤں کو انڈسٹریل حب میں بدل دیا یہاں بڑے بڑے کار کھانے لگائے گئے ساموہ کھیتی کے لیے ایک کمپنی بنائی گئی اور گاؤں میں رہنے والا ہر ویکتی شیر دھارک بن گیا we feel that the reason we have a high standard of living today is because of our leadership team and also the hard work of the residents of Hwasi village ووکسی میں رہنے والے ہر ویکتی کو ہر مہینے ہونے والی کمائی کے ساتھ ساتھ ہر سال ڈیویڈنڈ بھی ملتا ہے اس گاؤں کو چین کا سوپ اور ویلیج بھی کہا جاتا ہے جہاں لوگوں کو اپنی آئے کا 80% صدی ٹیکس کے روپ میں چکانا پڑتا ہے لیکن اس کے بدلے میں یہاں کے لوگوں کو آلی شان گھر مہنگی کارے مہنگے ہوتلوں میں کھانا اور ہیلیکاپٹر کی سیر جیسی سوویدھائیں مفت میں دی جاتی ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چین کا یہ گاؤں سونے کی کھیتی کرتا ہے اور پیسوں کی فسل اگاتا ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا اس گاؤں کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے یہاں آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہئے کہ اس گاؤں میں صرف ستھائی طور پر رہنے والے لوگ ہی اتنے امیر ہیں جبکہ جو لوگ باہر سے آ کر یہاں پر کام کرتے ہیں انہیں سادھارن سیلری ہی دی جاتی ہے یعنی وہ اتنے امیر نہیں ہیں اس لئے کئی لوگ چین کے اس سب سے امیر گاؤں کو چین کی سوشلسٹ سرکار کا پروپیگنڈا بھی کہتے ہیں ان لوگوں کا ماننا ہے کہ چین میں میڈیا سینسشپ ہے اور چین اپنے شہروں اور گاؤں کی جیسی تصویر دنیا کو دکھانا چاہتا ہے صرف وہی دکھاتا ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ چین کی یہ چمک جھوٹی ہو اور یہ بھی چینیز پروڈکٹس کی طرح بینہ گارنٹی کی ہو اس سب کے باوجود ہمارے دیش کے گاؤں میں رہنے والے کسانوں کو اور ہمارے دیش کے سسٹم کو اور سسٹم کو چلانے والے لوگوں کو اس گاؤں سے شکشہ ضرور لینی چاہیے ہمارے دیش میں حالات یہ ہیں کہ گاؤں میں کوئی رہنا نہیں چاہتا اور لوگوں کی بھیڑ گاؤں سے شہروں کی طرف بھاگ رہی ہے تاکہ وہ اپنا جیون ستر بہتر کر سکیں اپنے بچوں کو اچھی شکشہ دے سکیں اور زیادہ پیسہ کما سکیں ایسے لوگوں کو اگر ان کے گاؤں میں ہی اچھی سوویدھائیں اور موقعیں مل جاتے ہیں تو وہ اپنا گاؤں اپنی جن بھومی کبھی نہیں چھوڑتے